علی بھائی نسل باپ سے چلتی ہے تو سید لوگ اپنی نسبت حضور علیہ السلام سے کیسے جھوڑتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ایک جسنا نبی علیہ السلام کی کچھ اور خصوصیات ہیں آپ کی اولاد کے اوپر صدقہ اور خیرات حرام ہیں حالانکہ پوری امت میں غریب بندے زکاة لے سکتے ہیں سید نہیں لے سکتا تو نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ سیدونا علی اور سیدہ فاطمہ سے چلے گی تو وہ اس لیے دیکھیں اولاد علی کہا جاتا ہے لیکن اسے آل محمد کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی اولاد ویسے چلی سیدہ فاطمہ سے بخاری میں موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام حسن و حسین کو جب دھم ڈالتے تھے اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّةِ وَمِنْ كُلِّ عِيْنِ اللَّهِ ابودود میں بھی ہے بخاری میں بھی اور کہتے تھے اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتے تھے اور میں اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتا ہوں آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں پیغمبر ان کے مقابلے پہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بیٹے کون ہیں حسن اور حسین لہٰذا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نبی الاسلام کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو حسن اور حسین بھی پیغمبر ہوتے کیونکہ حضور نے تو ان کو ڈریکٹ اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو یہ نسبت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے انہی چیزوں کو کلیریفائی کر دیتے تھے کہ کہاں کس کا رشتہ کس اعتبار سے جھڑ رہے ہیں تو آپ دیکھیں نبی الاسلام نے بھی اپنی اولاد کو کے طور پر ڈیل کیا ہے حسن اور حسین کو سننسائی میں حدیث ہے حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ان کی بیٹیوں سے نہیں ہوا تھا تو نبی الاسلام نے رشتہ نہیں دیا اور کہا کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہے کیونکہ اللہ کے علم میں ان دونوں نے نبی الاسلام کا سسر بننا تھا پھر جب مولا علی کا رشتہ آیا تو پھر نبی الاسلام نے کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیں